مرزو ناویل انتقام قسط نمبر ایک سو اٹھانوے تو جناب ہم موجود ہیں ہنگے گارڈن آف ہے فا الماروخ بہائی گارڈن میں شاریار نے مابانوں کا ہاتھ تھام کر سیلیں تیگرتے ہو ہلکے پھول کے لہجے میں اس سے کہا بے شک یہ بہت خوبصورت اور قابل دید ہے مابانوں نے حد نگاہ تک دکھائی دیتے سر سبز و شداب منظر پر نگاہ ڈالتے ہوئے متاثرکوں لہجے میں کہا کارمل پہاڑ پر تعمیر کیا گیا یہ باغ واقع انسانی محنت کا ایک شاہکار تھا دنیا کے تمام تقریباً مذہبی مراکز خوبصورت اور قابل دید ہی ہوتے ہیں یونیسکو نے اس گارڈن کو جولائی دوہزار آٹھ میں عالمی ثقافتی مرکز کا درجہ بھی دیا ہے شاریار نے سے بتایا ظاہر ہے مذہب کے ڈاننے والوں کے دلوں میں اپنے مرکز کے لئے خصوصی لگاؤ ہوتا ہے اور وہ اپنے مذہبی مرکز کو عالی اور منفرد دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے عوام سے لے کر حکمرانوں تک سبھی دل کھول کر اس کی تارمیع میں حصہ لیتے ہیں مابانوں نے اس کے بعد پر تفسرہ کرتے ہیں اپنا تجزیہ بھی پیش کیا ہے پھر کچھ بین یعظی سے بولی ویسے مجھے بھائی مذہب کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا اس مذہب کے پیروکاروں سے وہ اس لئے کہ ہماری اب تک جن علاقوں میں رہائش رہی ہے وہاں بھائی مذہب کے پیروکاروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی لیکن بہرحال پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ان کے پیروکاروں اور مذہبی مراکز موجود ہیں کون ہیں یہ لوگ وہ دونے طرح پر نظر دلاتے سیلیاں چڑھتے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے کہا جاتا ہے کہ اس مذہب نے ایران میں جنم لیا اور اس کا بانے سید علی محمد شیرازی نام کا ایک شخص تھا جو خود کو باب یعنی کے دروازہ کہلاتا تھا جیسے ہم حضرت علی کو باب العلم یعنی کے علم کا دروازہ کہتے ہیں اس شخص کی تعلیمات میں کئی اچھی باتیں بھی تھی لیکن عقیدہ ختم نبوہ سے متصادم ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں کے سب قابل قبول نہیں تھا شیرازی یعنی باب کو اس دور کی حکومت نے سزائے موت دی اور اس کے بعد اس کے ایک پیروکار مرزا حسین علی نوری نے اس کی جگہ سنبھال لی مرزا نے اپنے لئے بہاولہ کا لقب منتخب کیا اور بابیوں کے وہ پیروکار جو بہاولہ کی پیروی کرتے ہیں بہای کہلانے لگے بہاولہ کے بیٹے پھر پوتے نے ہی اس گارڈن کی تعمیر کرائی گارڈن انیس ٹریسز پر مشتمل ہے جس کے مرکزی ٹریس پر شیرن باب یعنی کے باب کا مزار موجود ہے دنیا بر سے عقیدت مند اور سیاہ اس باغ اور مزار کا وزٹ کرنے حیفہ آتے ہیں حیفہ جو کہ اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے اپنے سی پورٹ اور بھائیوں کے اس مرکز بیت العدل کی وجہ سے بھی بہت نمائی پہچان رکھتا ہے کیا یہ لوگ مزار میں عام مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں مہبانوں نے تجسس سے پوچھا بلکل اصل میں بھائی مذہب دنیا کی کسی بھی مذہب کا انکار نہیں کرتے اور اپنے پیروکاروں کو دوسرے مذہب کے مطالعے کی ترغیب دیتے ہیں اس لیے انہیں اپنے عبادت گاہوں میں کسی بھی مذہب کے افراد کی عام دورف پر قطعی اتراز نہیں ہوتا البتہ میں نے یہ سنور سنا ہے کہ مزار کے کچھ مخصوص حصے ہیں جہاں بھائیوں کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے مہبانوں نے اس کی فرام کردہ معلومات پر کوئی تبصرہ کرنے کی مجھے محض ہنکارہ بھرنے پر اکتفا کیا لگتا ہے تم تھک گئی ہو شہریہ نے فوراً اندازہ لگایا تھکنے سے زیادہ بیزار ہو گئی ہوں آخر کتی سیلیاں چڑھیں گے ہم یہ پورے پندرہ سو قدمچے ہیں شہریہ نے اسے آگا کیا یا اللہ اور مجھے لگتا ہے آپ نے تمام ایک ساتھ طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن میں بھی ایسا بالکل نہیں کر سکتی وہ وہی ایک سلیپر بیٹھ گئے شہریہ مسکرا کر اس سے ایک سٹپ اوپر بیٹھ گیا ان کے قریبی کے مقامی اور غیر مقامی افراد سیلیاں چڑھتے اترتے رہے وہ عموماً خوشحال چہروں اور معقول لباس والے افراد تھے شاید ایک مذہبی مرکز کے احترام میں لباس کے معاملے میں احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا تھا یہ لو پانی پیلو شہریہ نے بیگ سے پانی کی بوتر نکال کر اس کی طرح بڑھائی جیسے سے شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہیں چند گھوٹ حلق سے اتارے ہیں ہم ایک ساتھ بہت سیلیاں چڑھ گئے ہیں اس سے دھکن ہو گئی ہے ہمیں چاہیے تھا کہ آرام سے روک روک کر اوپر جاتے اس طرح ہم اس خوبصورت باگ کا دیدار بھی اچھی طرح کر لیتے بوتر کا دھکن بند کر کے اسے واپس تماتو اس نے ایک جھیم پیوی مسکراہٹ کے ساتھ گویا وضاحت دی اگر ہم سچ مجھ سیعہ ہوتے تو ایسا ضرور کر سکتے تھے لیکن ہم یہاں ایک مشن پر آئے ہوئے ہیں اور ہمیں اسی حساب سے چلنا ہے شہر یار نے کلائے میں پینے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اس سے یادہ نہیں کروائی تو وہ شرمیدہ ہو گئی سوری لیکن سچ یہ ہے کہ ہم جس طرح یہاں جگہ جگہ اکھومتے پھر رہے ہیں مجھے اکثر بات بھول جاتے ہیں کہ ہم ڈیوٹیوبر ہیں یقین کریں اب بھی میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ کاش سوسن اور لیپ کے اسپطال کی مشروفت نہ ہوتی اور وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں آ جاتے تو ہم اس ٹپ کو زیادہ انجبائے کرتے اتنی سادگی سے اعتراف کیا گیا کہ شہر یار اس کی شکل دیکھتا رہ گیا ایسے کہ دیکھ رہے ہیں وہ ذرا سی ترچھی ہو کر بیٹھی چہرہ قدرے اوپر کی طرف اٹھائے سے گفتگو میں مصروق تھی اس کے دیکھنے کا انداز پر مزید نرویس ہو گئی دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں چلاک اور ہوشیر بنانے کی اتنی کوشش کی تمہیں وہ سب کو سکھا ہے جس کا ایک عام گھریل عورت تصور بھی نہیں کر سکتی اس کے باوجود میں تمہاری فطری سادگی کا کچھ بگاڑ نہیں سکا وہ اب بھی روزے اول کی طرح قائم ہے کیا غلط ہے نہیں شہر یار نے گہرا سانس لیا شاید تمہاری فطری کی سادگی ہی ہے جس نے روزے اول کی طرح آج بھی مجھے تمہارا اسیر کر رکھا ہے اچھا یہ کوئی جگہ عشق جھاڑنے کی اٹھیں بہت ہو گئے آرام یار نے بھی ہستے ہو اس کی تقلید کی آخر وہ گرتے گراتے اس مقام تک پہنچی گئے جہاں سونے کا پانی چڑھے گمت والا باب کا مزار اپنے شان و شعبت کے ساتھ موجود تھا وہ مزار کے اندر جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کرتے اس سے پہلے ایک نوجوان ان کے سامنے آ کھڑا ہوا نوجوان کا نصف سیرہ ماس میں چھپا ہوا تھا ایکس کیوز می سر وہ محذب لہتے میں شہر یار سے مخاطب ہوا یہ آپ کی نوٹ بک پیچھے گر گئی تھی اس نے ایک پاکٹ سائز نوٹ بک شہر یار کی طرح بڑھائی وہ نوٹ بک مابانوں کے لئے بالکل اجنبی تھی اس لئے سے لگا کہ نوجوان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے لیکن اس کی طوقوں کے بالکل برخلاف شہر یار نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر نوٹ بک تھام لی اور ناہل ممنونے سے بولا بہت بہت شکریہ یہ میری بڑی قیمتی نوٹ بک ہے کبھی کبھی جب موبائل اور آئی پیٹ جیسے جدید آلاس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اول فیشنگ چیز کام آتی ہے پھر تو میں نے آپ تک اسے پہنچا کر بہت اچھا کیا نوجوان یقیناً ماست کے پیچھے مسکر آیا تھا جب ہی اس کے آنکھیں چمکنے لگی تھی اور اس چمک میں ہلکا سا تنس چھپا ہوا تھا وہی تنس جس کا ہر نئی نسل اپنی پچھلی نسل کو حق دار سمجھتی ہے اب یہ کیا تھا لڑکا انہیں بائے گا کے تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا تو مہبانوں نے شہریار کو تیز نظر سے گھورتے ہو پوچھا پیغام نوٹ بک کے سفات کو پر اٹھتے ہوئے شہریار نے سنجیدگی سے اس کی جواب دیا تو اسے اندازہ ہو گئے کہ کیوں خاص اطلاع ملی ہے مزید کوئی سوال کرنے کے بجائے وہ خموشی سے اس کے بولنے کے انتظار کرنے لگی پروفیسر انڈریو یہاں ہیپا شہر میں موجود ہے اور سونیا کو اس کی کیف سیکورٹی اپسر مقرر کیا گیا ہے شہریار نے نوٹ بک جیب میں رکھتے ہوئے عام سے لہجے میں سے خاص اطلاع دی پروفیسر انڈریو وہ تو چین میں تھا نا وہ حیران ہوئی وہ کیسے چینیوں کی قید سے نکل کر یہاں پہنچ گیا اسی گدھی کو تو سلجھانا ہے ہمارے مددگار ہمیں صرف سامنے کی چھوڑی موٹی اطلاعات فراہم کر سکتے ہیں اہم معاملات ہمیں خود سلجھانا ہوگے اور وہ مارس وہ کہاں ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ اصل مشن اسی نے سنبھالنا ہے ہماری حیثت بس مددگار کسی ہو شہریار کا جواب سن کر اس نے سوال اٹھایا سونیا منظر آم پر آگئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارس بھی بس آیا ہی چاہتا ہے اس کہانے کی اطلاع میں جلد مل جائے گی لیکن پہلے میں پروفیسر انڈریو کی یا موجودگی کا سبب تو معلوم کروں اس کی آنکھوں میں تفکر کے رنگ تھے اس کا سبب تو چین سے افیشلی بھی معلوم کیا جا سکتا ہے ہماری ان سے اتنی گہری دوستی آخر کس کام آئے گی ممالک کے درمیان دوستیں بس نامنہادی ہوتی ہیں اصل چیز وہ مفادات ہوتے جن کی بنیاد پر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے اور ہمارا ملک اس پوزیشن میں نہیں کہ چین سے اس طرح کے سوال جواب کر سکے شہریار نے ایک تلخ حقیقت بیان کی پھر سر جھٹک کر مزار کی طرح بڑھتے ہو بولا اور یہ فارمیلٹی بھی پوری کر دیں محبانوں نے سرحلاتو اس کی تقلید کی آج کے لیے اپنے آس پاس کسی جاسوس کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا لیکن احتیاط تو بہرحال کرنا تھی اس سے معلوم ہو چکا تھا کہ اطلاعات کے حصول کا یہ پرانا طریقہ بھی احتیاط کے طور پر ہی اختیار کیا گیا ہے رابطے کے جدید آلات بشمول موبائل جتنے بات سہولت اور تظرفتار ہیں انہیں اتنی ہی ایسانی سن کے ذریعے انہوں والے چیٹ پکڑی جا سکتی ہے شہریار کو تحریر کی شکل میں جتنے پیغامات ملتے تھے وہ ایک ہی مخصوص روشنائی سے تحریر کے جاتے تھے اس روشنائی کی خصوصے تھی کہ ایک بار لکھ کر کاغذ کو جب تک بند رکھا جائے تحریر محفوظ رہتی تھی لیکن کاغذ کھولنے پر جو ہی اوالک تھی چند منٹوں میں روشنے اونے سے تحریر غائب ہو جاتی شہریار کو اسرائیل کی آمد کے بعد سے اب تک جتنے بھی پیغام ملے تھے اسی روشنائی سے تحریر کیا گئے تھے جب سے پیغام ملا ہے آپ کو چوب سے ہو گئے ہیں رسمی طور پر مزار پر حاضر لگا کر باہر نکلنے کے بعد واپسی کے راستے میں مہبادوں نے شہریار سے پوچھا مزار دیکھنے کے دوران شہریار نے مزید آگے جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اسے واپسی کے پروگرام سے آگا کر دیا تھا اس لئے واپس پلٹنے پر اس نے سوال نہیں اٹھایا تھا مجھے تشویش ہے کہ کوئی نہ کوئی شیطانی منصوبہ زیر غور ہے اسرائیل کا ہمارے قریبی پروسیس سے گٹھ جھوڑ ہمارے لئے کوئی نیک شگو نہیں ہے اس نے فکر مندی کا اظہار کیا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم جس کام کے لئے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی امٹا کر جائیں گے ہم اسرائیل یا دنیا کی کسی بھی دوسرے ملک اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ترقی کے نام پر ہماری بربادی کا سامان کر سکے ماہ بانوں نے اسے حوصلہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا کہ ہم سونے سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ پروفیسر کی چیف سکورٹی افسر مقرر ہوئی ہے یقیناً اس کے پاس موقع ہوگا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ہم دونوں ہی کو اس سلسے میں کوڈ ورڈ دیئے گئے ہیں صورت پڑھنے پر ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن پھل حال میں خود سونے سے دور رہنا چاہتا ہوں وہ جن حالات میں اسرائیل واپس لوٹی ہے مجھے نہیں یقین کہ اسے یہاں آسانی سے قبول کر لیا گیا ہوگا کم از کم اس کی نگرانی تو ضرور ہو رہی ہوگی ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے شہریار کے خیال کی تائید کی اور مقامی لڑکوں کے اس چھوٹے سے گروپ پر نظر ڈالی جو آپس میں خوش کپیا کرتا وہ اوپر چڑھ رہا تھا گروپ میں موجود ایک شناسہ چہرے نے فوراں اس کی توجہ اپنے طرف کھینچ دی رکو مت شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا اور اسے لے کر سیلیاں اترتا چلا گیا وہ لڑکوں کے اس گروپ کو کراس کرتے ہوئے نیچے پہنچ گئے یہ ریاست تھا نا لیلا واہبی کا بیٹا اس سے بہت اوپر پہنچ چکے لڑکوں کے اس گروپ کی طرف دیکھتے ہوئے شہریار سے تائید چاہی وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے کہ یہ لڑکا مشکوک سرگرمی و ملویس ہے کیسی مشکوک سرگرمی ہے وہ چونکی پتہ نہیں شہریار اپنے کندے اچھکائے بس کچھ ایسا ہے جو مجھے کھٹکتا ہے اور میری چھٹی حص مجھے اشارہ دیتی ہے جواب دیتے ہوئے اس کے انداز میں الجھن تھی علیہ صرف ایلی نے اسے الجھا دیا تھا تو تم ہو میری چیف سکوٹیو افیسر سفید بالو والے انڈری نے سر سے پیر تک سونے کا جائزہ لیا اور عجیب سے رہجے میں پوچھا ییس سون نے اس پارت آسوات کے ساتھ اسے یک لفظی جواب دیا وہ اس وقت جینز کی نیلی پینٹ پر سفید بو شرٹ پہنے ہوئے تھی پیروں میں جاغر سے اور بالو کس میٹ کے جڑیے کی شکل دی گئی تھی میکپ کے نام پر اس نے لپ گلو کے علاوہ کچھ نے لگایا تھا یعنی کل ملا کر وہ بلکل سادہ سہولی میں تھی لیکن قدرت نے حسن کے معاملے میں اسے اتنی فیاضی سے نوازہ تھا کہ سادگی میں بھی اس کے حسن کی شوائیں پھوٹی پڑ رہی تھی تم جیسی حسین عورت کو تو خود اپنے ساتھ سکوٹی لے کر چلنا چاہیے اور یہاں تم دوسروں کی سکوٹی دیتی پھر رہی ہو اینڈریو کے آنکھوں میں جو کچھ لکھا تھا اسے سونے اب آسانی پڑ سکتی تھی اس لئے سرد بیجے میں بولی مجیز اس کام کے لئے پینٹ کیا گیا ہے میں اس کی پوری پوری صلاحیت رکھتی ہوں کسی عورت کی ظاہریاں نزاکت اور خوبصوبتی کو دیکھ کر اسے ترنے والا سمجھ لینوارے میرے احمق ہوتے ہیں یہ جواب ایسا تھا کہ اینڈریو کا چہرہ توہین کے احساس سے صوف پڑ گیا وہ جو اپنے علم اور مرتبے کے اعتبار سے اسرائیل کے بہت خاص لوگوں میں شمار ہوتا تھا وہ اسے اس کے موں پر احمق قرار دے چکی تھی تمہارے جیسے بڑبولے لوگوں کو میں نے عموماً اوبر کونفیڈنس کا شکار پایا ہے اور اوبر کونفیڈنس انسان بہت آسانی سے غلطے کر جاتا ہے مجھے ڈر ہے کہ تمہارا یہ رویہ اسرائیل کے بڑے نقصان کا سبب نہ بن جائے تمہیں شاید اندازہ نہ ہو لیکن اس وقت میرا تحفظ اسرائیل کی سالمیت میں نہایت اہم کردار رکھتا ہے اور اس معاملے میں معمولی سی کتا ہی ناقابل تلافی ہو سکتی ہے اپنی تذہیر کا بدلہ لینے کے لیے ایک طرح اس نے سونے کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی دوسری طرح اپنی شان جتانے لگا اپنے اپنے میدان کو ہم دونوں بہتر جانتے ہیں اور وہ بھی جنہوں نے ہمیں یہ ذمہ داریاں تفریز کی ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ ہم اپنے اپنی ذمہ داریاں نہیں بھائیں اور فضول ٹینشن کو دماغ سے جھڑک دیں سونے نے دھیمے لہجنز میں اسے سمجھایا اور خود درہ جتانے والے لہجنز میں بولی آپ کے لئے تو ویسے بھی ٹینشن بالکل اچھی چیز نہیں کیونکہ آپ ایک تو تماغی کام کرتے ہیں دوسرے آپ کی عمر بھی ایسی ہے کہ کسی قسم کا ذہنی جذباتی دباؤ آپ کی صحت کے نقصان دے ہو سکتا ہے شٹ اپ جا جا کر اپنا کام کرو انڈریو کا پارا چڑ گیا میں وہی کر رہی تھی سر آپ کے بلاوے پر مجھے اپنا کام چھوڑ کر آنا پڑا اس کی آواز بلان نہیں تھی لیکن وہ انڈریو کے ہر بات کا ترکی بہ ترکی جواب دے رہی تھی وہ تو تمہیں ہمیشہ آنا پڑے گا چاہے میں دن رات کے جس بھی حصے میں تمہیں کال کروں انڈریو کا معنی خصد ہے جہا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا وہ دل چاہا کہ خبر میں پاولٹ کا اس بڑھے کی گردن مرور کر رکھتے لیکن مجبوری تھی اور زب سے کام لینا ہی اس لئے خود کو کابون رکھ کر بولی شور سر آپ کو جب بھی سکورٹی کا کوئی ایشیو محسوس ہو ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اس وقت یہاں موجود نہیں بھی ہوتی تو میرا کوئی سٹاف ممبر آپ کو مسئلہ حل کر دے گا لیکن میں صرف انڈریو کچھ کہنا چاہا مجھے نے کچھ ضروری ہدایات دینی ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ میں اس وقت یہاں کے بجائے وہاں ہوں اس نے انڈریو کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی کہہ کر تیزی سے باہی نکل گئی باہی نکل کر اس نے گالی دینے کے انداز میں یہ دو لفظ ادا کیے پاکستان میں قیام کے باعث اس طرح کی استلاحات کے استعمال سے بہت خوبی واقف تھی اس وقت بھی الفاظ ادا کر کے اسے ایک سکون سا محسوس ہوا اور ان خود کو کول ڈون کرتی ہوئی اپنے سٹاپ کے درمیان واپس آگئی ان کے ساتھ تفصیلی میٹنگ میں ساری ضروری ہدایات جاری کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا اب اس کام سے فارغ ہوئی تھی کہ میڈم ایکس کی کال آگئی وہ اسے آج کے دن کی ریپورٹ مانگ رہی تھی اور اس نے اسے اپنے کاروائیوں سے آگاہ کیا گوٹ اچھی جا رہی ہو بس خیال رکھے پروفیسر کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو یعنی انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے وہ فوراں بھاپ گئی ان کا خیال ہے کہ تم اکھڑ اور بدمزاز شخصیت ہو اپنی خوبصورتی پر رال ٹپکانے والے کے لیے میرے پاس اس سے بہتر رویہ نہیں تھا اس نے رکھائی سے جواب دیا فضول اور بچکانہ باتیں نہ کرو خوبصورت عورتوں پر رال ٹپکانہ مردوں کی عادت ہوتی ہے تو میں جواب میں ٹینیجرز کی طرح بیہیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی رابیل نے اسے جھلک کر رکھ دیا میں اس کی چیف سکوٹی آفیسر ہوں اور وہ بڑا پہلی ملاقات میں مجھے اپنے بیٹڈوم تک لے جانے کے خواب دیکھ رہا تھا سونیا کے لے جہاں آنچ دینے والا تھا یہ نہ تو ایسی کوئی خاص بات ہے اور نہ ہی تمہاری لے نہیں اپنے مقصد کی حصول کے لیے تم خود کتنی بار مردوں کے بیٹڈوم تک لے گئی ہو اب اگر پروفیسر انڈری جیسے بڑے آدمی کا دل خوش کرنے کے لیے ایسا کر لوگی تو تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا بلکہ میرا در مشورہ ہے کہ تمہیں پروفیسر کو خود اپنے طرف راغید کرنا چاہیے اس جیسا اثر و سوخ رکھنے والا بندہ تمہاری مٹھی میں آ گیا تو تم پر ہر بند دروازہ کھل جائے گا میڈم ایکس ایک ہی سانس میں بولتی گئی اور وہ دم بخود سی سنتی رہی اس کی زندگی میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ اس کی ماں اس کی اپنی ماں اسے اس کی سابقہ زندگی کا تانہ دیتی اس سابقہ زندگی کا تو اس نے ماں کے اشاروں پر ہی ناچتے ہوئے گزاری تھی تم میرے بات سن رہی ہونا سونیا اس کی طرف سے اتنے لمبی تقریر کے جواب میں خاموشی پر میڈم ایکس نے جھنجھلا کے سے پکارا سن بھی رہی ہوں اور اچھی طرح سمجھ بھی رہی ہو اس نے گنسم سی کہفت میں جواب دیا گود میں جو تم سے یہی امید تھی اب میرے کہے پر عمل کرو اور آلہ مقام پر پہنچ کر ان سب کے موں بند کر دو جو تم پر اور تمہارے ساتھ ساتھ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اسے ہمیشہ کی طرف آج بھی تنظیب میں اپنے مقام اور نیک نامی کی فکر تھی ساتھیوں کے ساتھ مصابقت میں وہ کب کی بیٹی کو ہار چکی تھی اس سے اندازہ ہی نہیں تھا موسیقی